سب سننے والوں کو اردو پن پاڈکاسٹ میں خوش آمدید جس میں ہم زندگی کے اردو پن کے بارے میں بات کریں گے تو چلیں آئیں آج کی قسط شروع کرتے ہیں آج کی قسط میں ہم ایک بہت دلچسپ موضوع کے بارے میں بات کریں گے اس موضوع سے میرا بھی کئی مرتبہ پالا پڑا ہے اور یقیناً آپ کا بھی پڑا ہوگا ہوگا شاید آپ اس سے انجان ہوں اس موضوع کا نام ہے مائنڈ ریڈنگ یعنی نجومی پن اور سوچوں کو پڑھ لینے کی صلاحیت اس صلاحیت کے بارے میں بات کرنے کا خیال اس لئے آیا کیونکہ ایک پاڈکاسٹ پچھلے دنوں سن رہی تھی اور اس کے بارے میں کچھ گفتگو کی جا رہی تھی اور وہ سنتے ہوئے مجھے خیال آیا کہ یہ تو ہم سب کا ایک کافی عام علمیہ ہے جس سے ہم کئی بار ناواقف بھی ہوتے ہیں انسانوں میں مائنڈ ریڈنگ کی صلاحیت یعنی ایک دوسرے کی سوچوں کو ایک دوسرے کے چہرے کے تاثرات کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرنا یہ صدیوں کے ارتقاء سے پیدا ہوئی ہے ہم اکثر جانے ان جانے میں سوچوں کو پڑھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور یہ ہم کسی حد تک شاید سوچے سمجھے بغیر بھی کرتے ہیں ہمارے مقابل جو شخص ہوتا ہے وہ اکثر کئی باتوں سے لاعلم ہوتا ہے اس کی ایک بہت مثال جو اہم ہے وہ میرے خیال میں میاں بیوی کے درمیان ہوتی ہے اکثر ایک ایک حرکت کو مانی خیز بنا دیا جاتا ہے ہو سکتا ہے کہ روز مرہ گھر میں ساتھ رہتے ہوئے کوئی چھوٹی موٹی بات ہوئی ہو مثلا پلیٹ زور سے پٹھی ہے تو سوچ یہ آتی ہے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یقیناً آج تو موڈ خراب ہے حالات ناساز نظر آ رہے ہیں یعنی کوئی نہ کسی نہ کسی سے یا تو لڑائی ہوئی ہے یا کھانا نہیں پسند آیا اور کرتے کرتے اس ایک حرکت کے پیچھے ایک پوری رام کہانی سی بن جاتی ہے جو بظاہر تو ایک عام نظر آنے والے عمل سے جرم لیتی ہے اور اکثر اس کی انتہا ایک غلط فہمی میں جا کر ہو جاتی ہے یہ مسئلہ کئی کمگو لوگوں کے ساتھ بہت ہوتا ہے مجھے بھی اکثر اس صورتحات سے گزرنا پڑتا ہے میرے میاں بہت باتیں نہیں کرتے سب جانتے ہیں اس بارے میں لیکن میں نے خود اندازہ یہ لگایا ہے کہ کئی چیزوں میں ان کے بارے میں لوگ جب اندازہ لگاتے ہیں وہ اندازہ ہی ہوتا ہے اور اس میں اکثر اس ورہ سے ان کا اپنا قصور نہیں ہوتا جتنا ان کے اردگرد لوگوں کا اس میں غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں اسی طرح سے اب سوشل میڈیا جو زوروں پر چڑھ رہا ہے اس کی وجہ سے لوگ اسی معاملے میں بہت حساس بھی ہوتے جا رہے ہیں اگر آپ کسی گروپ میں یا کسی بات میں کسی موضوع پر بات ہو رہی ہو اور آپ اسی وقت ایک دوسرے کے اندازے گفتگو سے دو کی جگہ دس چیزوں کے اندازے اور قیاس لگاتے ہیں اور آپ کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ میرا تو بہت ہی اچھی حص ہے میں تو بہت تیز ہوں اس معاملے میں تو اسی وجہ سے اگلا جو بندہ ہے وہ جو بھی بات کر رہا ہوتا ہے ہم شاید اس کی بات بھی صحیح طرح نہیں سن پاتے اور اپنے ذہن میں انہی سوچوں میں گم ہوتے ہیں کہ اس نے میری بات پر اس طرح ریاکٹ دیا ریاکٹ کیا اس کو یہ کیا اس کو وہ کیا شاید وہ مجھے ایسا سمجھتا ہے شاید وہ مجھے ویسا سمجھتا ہے ہو سکتا ہے میں اسے اسراب اسے بدہ لے سکتی ہوں یا میں اسے ایسے نیچا دکھا سکتی ہوں یہ چیزیں ہمارے ذہن میں بڑھتے 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 ایک حد سے تجاوز بہت آسانی سے کر جاتی ہیں اور اسی طرح سے نفسیاتی مسائل بھی جنم لیتے ہیں کیونکہ ہم حقیقت کو نہیں دیکھ رہے ہوتے ہم اس حقیقت کے پیچھے جو ہمارے ذہن میں ایک کہانی بن جاتی ہے اس کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں ہمارے بہت سے اب عام ہوتی جا رہی ہے انگزائیٹی اور ڈپریشن اور اس میں یہ ہے کہ ہم کہنے کو تو ایک دوسرے سے بہت قریب ہو گئے ہیں اور ہمارے تعلقات آپ اس میں اب بہتر ہونے چاہیے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ ایک سکرین کے ذریعے کسی سے بات کر رہے ہیں آپ اس کی شکل نہیں دیکھ رہے آپ اس کے ہر چیز کا اتنا قریب سے تجزیہ کر رہے ہیں کہ شاید اس کی اصلیت بیچ میں کہیں گم ہو چکی ہے یا پھر آپ اس ڈر کے مارے اس سے اگلا سوال اس کی سمجھنے کے لئے نہیں کرتے کہ وہ بھلا کیا سمجھے گا کہ میں اتنی بے وکوف ہوں کہ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی یا وہ کیا سمجھے گا اس سے کیا پڑی ہے کہ وہ میری بات کو اہمیت دے یا جواب دے تو اس طرح سے ہم اپنے ساتھ یہ گفتگو کرتے کرتے اصل بات سے ہٹ جاتے ہیں اور یہ کرنے میں ہمارا دماغ تو ویسے ہی بہت تیز ہوتا ہے کیونکہ ہمارے ذہن میں قدرتی طور پر صلحیت یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم تھوڑا مشکل کام اسے کرانے لگے تو وہ تھوڑا ہاتھ پیر مارتا ہے اسے بہانے تراشنے خوب آتے ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ اگر ایک مشکل صورتحال کا سامنا ہے تو میں فوراں سے کہیں نہ کہیں ادھر ادھر دماغ ہٹاؤں کہیں سے مجھے ڈوپیمی مل جائے چلو انسٹرگرام سٹیٹس چیک کر لیتے ہیں یا فیس بک دیکھ لیتے ہیں یا ٹک ٹاک یا ٹوچ یا جو بھی آپ کی پسندیدہ سوشل میڈیا آؤٹلٹ ہے اس پر اپنی پسند کی چیز دیکھتے ہیں اور تھوڑا مزہ اڑاتے ہیں لیکن اس میں جو اصلی بات ہوتی ہے جو غلط فہمی کا سبب بن سکتی ہے وہ ہماری مائنڈ ریڈنگ اور نجومی پن کی حرکتوں کی نظر ہو جاتی ہے اور ہم اس صورتحال سے صحیح طرح سے نپٹ نہیں پاتے اگر میں ہمارے رہن سہن سے ایک مثال دوں تو ہم جو کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے یہ ساری گفتگو ہی یہ جملہ ہی لوگ کیا کہیں گے یہ سنڈروم اس پورے مقالمے کا ایک بہت جزوی حصہ بنتا ہے ہم یہی سوچتے سوچتے کہ ہم یہ نہیں پہنتے لوگ کیا کہیں گے ہم ایسے نہیں چلتے لوگ کیا کہیں گے ہم یہاں نہیں جاتے لوگ کیا کہیں گے اب یہ اس مقالمے کا ایک طرف کا حصہ ہوتا ہے اور لوگ تو شاید جو بھی کہیں یا شاید دیکھیں بھی نہیں یا دیکھتے ہیں یا کیا کہتے ہیں وہ تو بات کی دیکھی جائے گی لیکن اس کی اندازہ لگانے میں اور اس طرح کی سوچوں میں اپنے ذہن کو جکڑنے سے اکثر ہمارا ذہن اپنا ذہنی سکون برباد ہو جاتا ہے اور یہ سوچے پھر پیچھا ہی نہیں چھوڑتی کیونکہ ہم پھر اس ایک مسئلے سے بچنے کے لیے کہ لوگ کیا کہیں گے اپنے اچھے بھلے بیٹھے بٹھائے جو ذہن میں ارادہ تھا اس کو اتنی دفعہ تبدیل کرتے ہیں کہ آخر میں ہمارا دل ہی اتر جاتا ہے اسے کرنے سے یہ بھی ایک رائی کا پہاڑ ثابت ہوتا ہے ہمارے لیے لوگوں کا چہرہ پڑنا ایک ہنر سمجھا جاتا ہے اور اس کی اکثر مثال ہمارے ڈراموں میں اور فلموں میں بکسرت دیکھی جا سکتی ہے لیکن ہم یہ بھی اکثر بھول جاتے ہیں کہ ظاہری ہلیے اٹھنے بیٹھنے کے انداز سے چلنے پھرنے بولنے کے انداز سے اس شخص کے بارے میں آپ مفروضے بنا تو لیتے ہیں لیکن ان کی تصدیق کیے بغیر ان سے بات کیے بغیر اس چیز کے اوپر چلتے رہنا اس میں اس شخص کا قصور نہیں بلکہ ہمارے اپنے ذہن کا قصور ہے کہ ہم اس کیفیت سے نہیں نکل رہے اور ہم ان سوچوں کو اور اس کہانی کو حقیقت کے مقابلے میں زیادہ اہمیت دے رہے ہیں اس لیے ایک اور اس کی ایکسٹریم ہوتی ہے دوسری جو حد ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی شخص کے جو آپ کو کچھ بتانا چاہ رہا ہے مگر کھلت کے نہیں کہہ پا رہا اور آپ اس کی بات نہ سمجھ پائیں تو وہ ایک دوسری حد ہے جو کہ یقیناً اس کے بھی اپنے نقصانات ہیں اگر مثال دوں تو ٹی وی سے شلڈن جو بگ بینک تھیوری شو کا ایک کردار ہے اس کی کافی حد تک ترجمانی کرتا ہے وہ بہت ذہین ہوتا ہے اور بہت اکل مند سائنسی باتیں گھتا ہے لیکن اگر اس کو لوگوں کے ساتھ جو معاملات درپیش ہوتے ہیں ان کی معنی خیز جملوں میں غیمان و صورتحال جو سے پیش آتی ہیں ان کو سمجھنے میں بہت دشواری ہوتی ہے تو میرے خیال میں کہ ایک دوسرے کے احساسات کو سمجھنا ایک ہنر ہے ضروری بھی ہے لیکن اس کی ایک حد ہے اس کو ایک حد سے آگے بڑھ جانا کئی بار ہمارے لئے بہت نقصان دے ثابت ہوتا ہے جب آپ کے ذہن میں کسی کے بارے میں خیالات آتے ہیں اس طرح کہ آپ اس کے بارے میں کچھ بول رہے ہوتے ہیں دل ہی دل میں سوچ رہے ہوتے ہیں خاص طور پر میاں بیوی کے معاملے میں میں کہوں گی کہ آپ کو ضروری نہیں ہے کہ جو چیزیں آپ کو پہلے آپ کا ایک اندازہ ٹھیک ہوا کسی معاملے میں آپ نے اندازہ لگایا اور بعد وہ ہی نکلی کہ ہر دفعہ ایسا ہی ہو کیونکہ سچ تو یہ ہے کہ ہم بحثیت انسان ایک دوسرے کو سمجھنے کی صلاحیت کسی حد تک رکھتے ہیں لیکن ہم ایک دوسرے کے ایک ایک تجربے سے واقف نہیں ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی اور بات ہو رہی ہو جس کی طرف آپ کا دھیان بھی نہ ہو لیکن آپ کے پارٹنر کا دھیان ہو اور آپ کو جب تک اس کے بارے میں کھل کر بات نہیں کریں گے تو اس بات کو سامنے آنے کا موقع نہیں ملے گا اس لئے قیاس آ رہا ہی بات چیز چھوڑ دینا یا اپنے بیچ میں کمیونکیشن کے سلسلے کو منقطع کر دینا یہ اس کی ایک ایکسٹریم دوسری حد ہے تو جس کے ذریعے بہت غلط فہمی بھی جنم لیتی ہے اور ایک دوسری کو سمجھنے کا موقع بھی نہیں ملتا اس کا اسی اور چیز سے تعلق نہیں ہے اس کا ہماری اپنی شخصیت سے بھی تعلق ہوتا ہے سائیکائٹری میں دیکھا جائے تو اس کو پروجیکشن بھی کہا جاتا ہے پروجیکشن کیا ہوتی ہے کہ اکثر اگر ایک شخص ہے جس کے اوپر کام کے کام پہ جس کو باس نے کسی چیز پر لانت ملامت کی اس کو ڈانٹا اور اس کو جھاڑ پلائی تو وہ گھر آ کے سب سے سامنے جو بیوی نظر آئی اس نے کچھ شگر الٹا پلٹا کیا تو اس پہ وہ شروع ہو گیا تو وہ اپنی جو فرسٹریشن جو حالات اس کو لگ رہے تھے جو وہ فرسٹریشن فیل کر رہا ہے جو اس کو برا لگ رہا ہے وہ اس سے نپٹنے کا اس طریقے سے راستہ نکالتا ہے کہ وہ اپنے خیالات کو اپنے احساسات کو بیوی پر پروجیکٹ کر رہا ہے اب بیوی کا اس میں قصور ہو نہ ہو لیکن بات تو اس کی ہے بھی نہیں بات یہ ہے کہ ہم اکثر اپنے جذبات دوسروں کے اوپر پروجیکٹ کرتے ہیں وجہ سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کیونکہ ہم جو تجربے سے گزر چکے ہیں ضروری نہیں اگلا بندہ اس تجربے سے بھی واقف ہو اور یہ ازیوم کرنا کہ اگر وہ ایک طرح سے نظر آ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ ایسا ہی ہوگا اس کو ہر چیز کا بتاؤ گا یہ اس طرح سوچنے سے ایک بہت ہی چکنی جگہ ہے جہاں سے آپ فسلتے جاتے ہیں فسلتے جاتے ہیں اور ایک دلدل میں دھستے جاتے ہیں تو اس سے پہلے کہ آپ اس جگہ پہنچیں اپنے جو ہی آپ کے ذہن میں ایسی ایک کہانی شروع ہو ذرا اپنے آپ کو روکیں اور ذرا سوچیں کہ اس میں کتنی کوئی سچائی ہے کتنا اس میں حق ہے کیونکہ یہ بھی اس شخص کے ساتھ اس کے لیے اس کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے اس کے ساتھ بھی نائنصافی ہے کہ آپ کچھ بولے بغیر ہی صرف اٹھنے بیٹھنے چلنے سے ایک اتنے حد تک دماغ ایک دوسرے کا پڑھنے کی صلاحیت کا مظاہرہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو تو کچھ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہم دیکھے بغیر ہی ایک دوسرے کی بات سمجھ لیتے ہیں اس سے زیادہ خطرناک سوچ میرا خیال نہیں ہو سکتی کیونکہ اسی وجہ سے ہم بہت سی بہت سی ایسی چیزوں کے بارے میں بھی لائم رہتے ہیں جن کے بارے میں ہم صرف سنی سنائی باتیں سن کر ایک کہانی بنا لیتے ہیں کہ بھئی یہ تو فلان جگہ سے ہے یا فلان علاقے سے تعلق رکھتا ہے تو وہ تو اس طرح کا ہوگا ایکس وائی اور زی آگے جو مرضی آپ پول دیں سچائی کا اس سے تعلق ہونا ہو لیکن ہمیں اس وقت لگتا ہے کہ ہاں ہم تو سب کچھ جان گئے ہیں اور اگر یہ سخص ہمارے سامنے ہو سکتا ہے مختلف ہو آپ سے اور آپ اس کو اس کا شک کا فائدہ بھی نہیں دے رہے بلکہ آپ اپنے ہی خیالات سے جو آپ نے سن رکھا ہے اس کے ذریعے ایک کہانی بنا کر اس شخص کے بارے میں پہلے کہتے ہیں میں تو بس سب کچھ جان گیا اس شخص کے بارے میں یہ عملی طور پر بھی میرے ساتھ بھی میں کر چکی ہوں اس تجربے سے گزر چکی ہوں غلط اندازہ لگانا غلط بات ازیوم کر لینا اور میں اس پر ضرور ہے کہہ سکتی ہوں کہ میں خود بھی کوشش کر رہی ہوں کہ اس پہ اس معاملے میں اپنا آپ کو بہتر کروں مگر اگر آپ ایک ماحول کا حصہ بن جاتے ہیں تو آپ کے لئے اکثر یہ دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے امید کرتی ہوں کہ اس گفتگو کی نظر کے ذریعے آپ کو بھی شاید سوچنے کا تھوڑا موقع ملے کہ اگر ہم ایک دوسرے کے ذہن پڑھنے کے بجائے ایک دوسرے کے الفاظ سے ایک دوسرے کے احساسات کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہو سکتا ہے ہم آپس میں زیادہ آگے بڑھ سکیں ایک دوسرے کے لئے اظہار ہمدردی کر سکیں ایک دوسرے کی شخصیت کو سمجھ سکیں اور اسی طرح سے آگے بڑھ سکیں اس میں ازیوم کرنا اور سوچنا اور پہلے سے مفروضے بنا لینا ہماری بات کو شروع ہونے سے پہلے ہی اکثر ختم کر دیتا ہے اس کے بارے میں سوچے گا ضرور اور اپنی رائے بھی ضرور دیجئے گا ہماری ای میل اور ہمارا وائس میسج چھوڑنے کا لنک بھی اس اپیسوڈ کے نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہوگا اور اگر یہ کس پسند آئی ہو تو ضرور شیئر کیجئے گا اور اپنے خیالات سے ضرور آگاہ کیجئے گا اس کے ساتھ ہی یہاں پر اپنی قسط ختم کرتے ہیں اگر آپ کو یہ پوڈکاسٹ پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیں اس کے علاوہ اگر آپ ہمیں رائے دینا چاہتے ہیں تو ہماری ای میل ڈسکرپشن میں درج ہوگی اور ہمیں اس پوڈکاسٹ کو ریٹ کرنا مت بھولیے گا تاکہ اور بھی لسنرز ہماری کے لئے خدا حافظ